اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز خرید سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان کے سکورڈ کو لے کر جو ہے وہ پی سی بی کے چیئر میں زکا شرف نے جو ہے ایک مرتبہ فیر ایکشن لے لیا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ محمد عامر کو ورلڈ کپ سکورڈ میں جو ہے وہ واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہیں کہ زکا شرف نے جو ہے وہ میڈیا کا جس طرح سے پریشر تھا جس طرح عوام کا پریشر تھا تو آج انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ پاکستان کے سکورڈ میں وسیم جونئر یا حسن علی میں سے کسی ایک کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کی جگہ پر محمد عامر کو سکورڈ میں شامل کیے جانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کیا یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں لیکن فی الحال تو ہمیں لگ رہے کہ اس میں اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ویسے ہی باتیں پھیلاتا رہتا ہے لیکن اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی لیکن فی الحال جو خبریں یہی ہیں کہ محمد عامر کے حوالے سے زکا شرف ایکشن لے رہے ہیں لیکن فی الحال ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آگے ایک دو تین دن کے اندر اندر شاید وہ ایکشن لے بھی سکتے ہیں لیکن بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کنڈیشن کیونکہ عامر کا جو ہے وہ کام بیک ان انتہائی مشکل ہے